مرٹو اور مرٹو دبائی میں گئے تھے وہاں پہ وہ ایک سمندر میں پانچ چکے ہیں وہ بہت بری درہ پانچ چکے ہیں کیونکہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے اور مچھلیوں نے مرٹو اور مطلب کو دینے میں ڈالا ہو رہا ہے یہ کو مچھلی کا بہت زیادہ بھوکھ لگی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو مرٹو کا گوش سکھاؤں گے کیونکہ مرٹو میں بہت زیادہ گوشت ہے اور کالا موٹا گوشت ہے تو دوسری مچھلیاں جو کم لگی ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے پتروں کا گوشت کھاؤں ہے ہڈیوں والا گوشت اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ دونوں مچھلیاں مرٹو اور پتروں کے گوشتے شکال کرتی ہیں انہیں کھا جاتی ہیں یا مرٹو اور پتروں وہاں سے پچھ کے نکل پاتے ہیں مرٹو اور پتروں کا یہ بچھلانا ممکن سا نگر آئے کیونکہ ہز ترپانی ہے اور کوئی وہاں پہ ہے بھی نہیں جو مرٹو اور پتروں کی مدد کرے تو دیکھتے ہیں مرٹو اور پتروں کے مدد کرنے کے لیے کوئی یہاں پہ آتا ہے یا پھر مچھلیوں نے مرٹو اور پتروں کا کام تمام کر دینا ہے تو قائد آپ کا کیا کیا ہے کہ مرٹو اور پتروں آج بچ پائیں گے یا نہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک مچھلی مرٹو کے پاس جا بھی چکی ہے تو وہ مرٹو کا شکار کرنے کے لیے فورتیاری میں ہے اور مرٹو پھر اس کے طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کر گیا رہی ہے تو دوسری مچھلی جو پتروں آنی ہے وہ دور سے ہی پتروں کا نشانے پر رکھے ہوگا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا گیا ہے